اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیرے سے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ ایک نئی صبح کے ساتھ آج یہ سب سے پہلے تو میں یہ کل کے شام کے برطن پڑے ہوئے یہ ہٹا دوں کیونکہ ہم لوگ اب ان کو جو کھانا جو دانا ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں شام کے ٹائم کیونکہ دن میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی گرمی ہوتی ہے اتنی شدید جس کی کوئی حد ہے اس وجہ سے میں اب ان کو شام کو ہی دانا ڈالتا ہوں اور اس کے بعد دن کے اندر آپ کو پتا ہے بس ایسی طرح ڈھاک کے سارا کور کر کے آگے سے اور بس سو جاتے ہیں اسے میں کہا بھائی شام کوئی کھولے گا صرف کوئی اگر صبح میں کھلتا ہے تو وہ ہے یہ شام یہ صرف یہ دونوں کے دونوں ان کو میں کھول دیتا ہوں وہ بھی اس لئے کھولتا ہوں کہ چلو یہ ذرا پھرتے رہے چلتے پھرتے رہے تاکہ ان کی جو ہائٹ ہے نا وہ ذرا بھی بڑھتی رہے کیونکہ ابھی ان کا بڑھنے کا ہے تو اس وجہ سے تو میں ان کے علاقہ سے کیج بھی نہیں بنا رہا میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ان کے علاقہ سیٹ اپ بنانا ہے ان کا علاقہ سیٹ اپ بنانا ہے وہ میں اس لئے نہیں بنا رہا میں کہنا ہوں ذرا یہ چلتے پھرتے رہے تاکہ ان کی ہائٹ جو جتنی میں کرنا چاہ رہا ہوں نا اتنی ہائٹ ان کی ہو جائے اس کے بعد پھر ان کا سیٹ کرے گئے باقی جو ہے آج ماشاءاللہ سے کولر لگی ہے یہ دیکھیں دی کولر ماشاءاللہ سیٹ کر دی ہے سارا بہترین طریقے سے بس اب یہ ہے کہ اللہ کرے اب نا ہمارا کوئی نقصان نہ ہو گرمی کی وجہ سے باقی اپنی طرف سے ہم نے جتنا کر سکتے تھے اتنا ہم نے کر دیا یہ دیکھیں کولر سارا سیٹ کر کے سارے وائرنگ سیٹ کر کے اب بہترین طریقے سے اب تھندک بھی ہے اندر اندر سارا بہترین کام ہو اب یہ ہے کہ جب بھی آگے سے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آگے سے کور کر دیتے ہیں اس کو تاکہ اندر جو ہوا ہے وہ اندر سے اندر پاس ہوتی رہے اور جہاں جاوہ والا ہے جو پہلے کلونی ادھر نہیں ڈھکتے تاکہ وہاں سے ہوا نکلتی رہے بھار یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب دیکھیں کتنی خوش پھر رہی ہے جاوہ کیونکہ اب ذرا وہاں سے ہوا ڈالی ہے نا وہاں سے جب سے کولر چلا ہے اب دیکھیں آپ سارے پرندوں کو چیک کریں کہ کتنا خوش پھر رہے ہیں پہلے اتنی گرمی تھی اتنی جس کی کوئی حد ہے اور اب جب سے یہ کولر لگایا ہے تب سے آپ ان کی بھی حرکنیں چیک کر لیں ان کو ابزرپ کر لیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اب یہ رام سے سارے بول رہے ہیں ہر کوئی اپنا مرضی سے کھانا کھا رہا ہے اڑتا پھر رہا ہے سارا بہترین تو اب یہ ہے کہ اب بس میرا کام ہو گیا ہے دن کا سارا کمپلیٹ اب انشاءاللہ آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد جب یہ دھوپ تھوڑی نیچے ہو جائے گی تو تب پھر یہ ہے کہ میں آکے ویڈیو کنٹینیو کروں گا باقی سارے کام کنٹینیو کریں گے ابھی کے لئے چلتے ہیں نیچے واپنے ہم آ چکے ہیں دوبارہ سیٹ اپ کے اوپر تو اب ان کو دانہ وغیرہ ڈال دی ہے سارا رام سے یہ اپنا دانہ کھا رہے ہیں وہ دیکھیں ما شاءاللہ چیک کریں اب یہ ہمارا میل کتنا زبردست ہو گیا یہ وہی میل ہے جس کو ہم نے جان ارڈن فی میل کے ساتھ لگانا تھا لیکن بس وہ لکوے کی وجہ سے وہ نہیں لگا سکے اس کے ساتھ تو باقی اللہ خیر کوئی نہیں جب دیکھیں گے جب وہ سیٹ سیٹ ہو گئی تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے پھر اس کے ساتھ واپس لگا دیں گے یہ فی میل حالانکہ اڑ رہی ہے وہ فی میل سیٹ ہے بہترین ہے لیکن بس یہ ہے کہ ابھی تک پیر نہیں لگا رہی جب پیر پیرنگ ہو جائے گی ان کی اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے کہ ہاں جی کیا سورتیال بنتی ہے باقی میں ابھی جا کے نیچے چھوٹا بچہ بھی لے کے آوں گا جو ہمارا گریزر فی میل کا ہے جو میں نے ہینڈ فیٹ پوٹھایا تھا تاکہ وہ بھی ماں باپ اس کو بھی کھلا پلا لیں اس کے بعد پھر میں واپس لے جوں گا نیچے لیکن ابھی فیلال ان کو بھی میں بند کریا تھا ان کو پانی ڈال دیں تاکہ یہ اپنا پانی پی لیں اس کے بعد یہ بھی سیٹ ہو جائیں گے باقی دانہ بھی ہے تھوڑا سا ان کا دانہ بھی بنا ہوا پڑا ہوا ہے اس کو دانہ رکھتے ہیں کیونکہ میں اب صرف دو ٹائم ہی ڈال رہوں ان کو صبح میں اور شام میں تاکہ یہ اپنا دانہ بھی تھوڑا سا کھائیں اب یہ دانہ بالکل انہوں نے چھوڑا ہوا تھا تو میں نے جس سے پتہ کی ہے جن کے پاس بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ صرف دو ٹائم رکھیں بس ایک صبح اور ایک شام اور دانہ ہی ڈالیں یہ کھائیں گے خود کھائیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھیں فیمیل کھا رہی ہے نا ابھی ایسا ایسا خود ہی کھانا شروع ہو جائیں گے تو جب یہ کھائیں گے تو پھر ہی دیکھے جائے گا پھر ہی ان کی ظاہری بات ہے ان کا بھی ہائٹ نکلنی ہے ان کا ویٹ نکلنا ہے ان کا سب کچھ نکلنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ چلو بھئی چلو چلو شابش تم اپنا جاؤ اور میں آپ کو ذرا دکھاؤنا انہوں نے انڈے بھی دے دی ہیں ماشاءاللہ سے میں نے آج دیکھا ہے میں نے ایک تو انڈا پہلے دے دیا تھا تو باقی دوسرا جو ہے وہ انہوں نے آج دے دی ہے تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں یا تو اس انڈوں میں سے بچے نکلوائیں گے ہم یا پھر یہ انڈے پھر میں اٹھا کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے اور اوپر سے مچھر اتنا ہے جس کی کوئی حد ہے ابھی جب تک زیادہ گرمی نہیں پڑتی شدید گرمی تب تک یہ مچھر ختم نہیں ہوگا مرے گا نہیں تو اگر یہ مچھر نہ مرا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سارا نقصان کر دے گا سارے بچے خراب کر دے گا یہ مچھر باقی یہ دیکھیں یہ انڈے دونوں کے دونوں آگے ان انڈوں کو دیکھتے ہیں اللہ خیار کرے گا میں نے کہا چلو ابھی میں نے دیکھا ان کو اوپر آکے نا پھر ہی مجھے پتہ لگا میں نے کہا لو جی دونوں کے دونوں ہی انڈے آگئے ہیں میں نے کہا چلو میں اپنے دوستوں کو بھی دکھاؤں ویلوگ میں لے لوں گا اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا ڈیسیجن لیتے ہیں اس کا انڈے رکھنے ہیں یا پھیکنے ہیں تو وہ جو بھی ہوگا پھر انشاءاللہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اگلے ویلوگ میں دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی تو فیلال میں جو اوپر کام کرنا ہے وہ ہی سارا کام کر رہا ہوں اس کا جو کام ہے نا یہ انڈے انڈے جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کل کہ ہاں جی کل ان انڈوں کا ہم نے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ انڈے دیکھیں کتنے بڑے ہیں یہ صحیح ایسا لگا ہے جیسے مرگی کے انڈے حالانکہ کبوتر کے انڈے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت بڑا سائز ہے صحیح یعنی کہ اس میں ہیلڈی بچے نکلیں گے اگر آپ ان کے ادھر سے بچے نکلوائیں تو بڑے ہیلڈی بچے نکلیں گے لیکن بس مسئلہ یہی ہے کہ ہم نکلوان نہیں سکتے میں نیٹ لگاؤں نا سامنے سے تب بھی نہیں کور ہو سکتا کیونکہ سائیڈوں سے آپ کو پتا ہے نیچے سے نکل ہی جاتا ہے ان کو ذرا تھوڑا سا اور میں چارہوں کے دانہ ڈال دوں تاکہ یہ اپنا تھوڑا سا اور بھی کھا لیں کیونکہ بلکل ہی ختم کر دی ہیں انہوں نے دانہ آج ہو جی شابش تم تھوڑا سا اور لے لو دانہ یہ بچارے بھوکے ہوئے ہیں اصل میں کامی سا نینہ اور پھر ڈال پھر صرف ایک ٹائم رہا ہوں رات کے ٹائم ہی آج ہو آج ہو آج ہو شابش اب اپنے رام سے کھاتے رو اور اپنا پیٹ بھر کے اس کے بعد اپنے اپنے واپس چلے جانا کیجوں میں یہ سالے بند نہیں ہوتے اس وجہ سے میں ان کو شام کو کھول رہا ہوں تاکہ یہ دروازے کھول کے چلے جاتا ہوں پھر مغری پہ ٹائم جب نماز پڑھ کے اوپر آتے ہیں واپس دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے اپنے اپنے کیجیز میں گئے ہوئے ہوتے ہیں تب پھر آکے دروازہ بند کیا اور نیچے آ گیا لیکن اس کے لحوات یہ نئی کام نئی کابو آتے ہیں نہ بند ہوتے ہیں نہ کچھ ہاں جب سے یہ ہے کہ اگر لوفٹ ہم نے بڑھا کیا اور ان کو اندر دانا کھلانا شروع ہو گئے تب پھر یہ ہے کہ جب مرضی چاہیں گے ان کو وسل پہ لگا کے فورا نہیں اندر کے اندر بند وہیں سے ہی کھولا اور وہیں پر ہی واپس بند ماشاءاللہ چلتے ہیں نیچے میں ذرا بچہ میں ذرا نیچے سے یہ دیکھیں جی یہ بچہ لے کیا ہوں تو اب اس کی باری یہ ہے اس کو کھولتے ہیں اس کے ماں باپ کے بار رکھتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے دانا مغیرہ کھا لی ہے اب بس اس کو بھی تھوڑے سی فیڈ کرائیں گے کیونکہ میں دن میں بھی آپ کو پتہ ہے دن میں بھی لے کے آتا ہوں دوپیر میں بھی لے کے آتا ہوں اور شاہ میں بھی لے کے آتا ہوں اس کو لازمی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ویسے میں خود بھی فیڈ کرا رہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں نہیں کرا رہا دیکھیں بچارے کو بھی کٹا ہے دو جگہوں پر لیکن ما شاء اللہ بچہ دیکھیں کتنا خوبصورت نکلا ہے یہ بارلس بچہ نکلے گا لازمی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بارلس بچے ہوتے ہیں بارلس بھی ہوتے ہیں ان کے اندر جن کے اوپر ایک تو ہوتا ہے بلو بار پھر ایک ہوتا ہے بارلس جن کے بار نہیں ہوتا بالکل تو یہ بچہ وہ ہی بارلس بچہ ہی بنے گا لیکن میں احران ہوں کہ باپ ڈائیمنڈ اور ما گریزر یہ بچہ کیسے نکال دیا انہوں نے لیکن خیر تو یہ بھی شکر ہے کہ ایک ہی جگہ کاٹا ہے تو میں نے فوراں اس کو ہینڈ فیٹ پر اٹھا لیا اگر میں نہ اٹھاتا تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتی پھر بہت مسئلہ ہو جاتا میں اس کو یہاں پر رکھوں اور اس کے بعد پھر باقی ان کے ماں باپ کو یہاں پر لے کے آتا ہوں تاکہ وہ اپنے احران سے آکے ان کو بھی فیڈ کرا دیں اور پھر میں اس کو اٹھا کے واپس نیچے بھی لے جاؤں کیونکہ اپنے سامنے سامنے حالانکہ شکر ہے کہ انہوں نے فیڈ کرانا سے چھوڑا نہیں ورنہ تو چھوڑ دیتے ہیں دروازہ میکنی کھلا ہوا بند کر دیا تھا میں نے بھولے سے اس کو کھول دیتے ہیں اور پھر میں ان کو لے کے جاتا ہوں واپس چلو جی اب جاؤ شاوش چلو چل 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 اپنے بچے کو فیڈ کرا جاؤ شاوش 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 جاؤ 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 ابھی دیکھئے گا ابھی اپنے بچے کو رام سے فیڈ کرائیں گے اور صحیح طرح اچھے طریقے سے فیڈ کرائیں گے اس کے بعد میں نے واپس لے جاؤں گا کیونکہ یہ فیڈ کراتے ہیں دانہ ہم فیڈ کراتے ہیں کیا مطلب ہے جیسے سیری لیک ہو گیا اس ٹائپ کی چیز تو ظاہری بات ہے دانے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اب دیکھیں ما شاء اللہ یہ خود و خود ہی فیڈ کرانے شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ وہ چیک کریں وہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہی میں چاہتا ہوں کہ یہ فیڈ کروائیں یہ جب فیڈ کرانے گے یہ دونوں ابھی دیکھئے گا بچے کا پوٹا ایسا فل کر دیں گے جسی کو ہاتھ دیں گے پھر اس کے بعد میں اس کو اٹھا کے واپس نیچے لے جاؤں گا پھر آجے گی ان کی صبح کی باری پھر صبح ان کو لے کے آنگو یہ بھی شکر ہے کہ ماں باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہاں جی یہ اس لیے لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس بچے کو خطر ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے چلیں یہ بھی زبردست ہو گیا یہ اپنے بچے کو رام سے فیڈ کرواتی رہے اتنے عام یہ ہے کہ باقی کام نپٹائیں تو باقی آج کے ویڈوگ کا ہم اینڈ کریں گے یہی امید کرتا ہوں کہ جب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے اس چینل پرندگ دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویڈوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ کومنٹ لازمی کریے گا